بشرا بی بی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد وزرعالہ ہاؤس پشاور پہنچ گئی بانی پی ٹی آئی امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نو ماہ بعد سمانت پر رہا ہونے کے بعد اڈیالا جیل سے بنی گالا پہنچی پھر پشاور پہنچی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی وزرعالہ ہاؤس پشاور کی ان اکسی میں رہیں گی ان کا شوقت خانم ہاسپیٹل میں چیک اپ قائم کان ہے بشرا بی بی بنی گالا سے کے بی کے کے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئی چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوہد نے کہا کہ اگر ڈیال کرنا ہوتی تو بشرا بی بی نو ماہ جیل میں نہ رہتی توشہ خانک کیس ٹو میں زمانت کے بعد آج بشرا بی بی کی زمانتی مچل کے سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمند نے چاری کیے واضح رہی استعمد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توشہ خانک کیس ٹو میں بشرا بی بی کی زمانت منظور کی ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود سینئر سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمند کی ادم دستیابی اور سپیشل جج سینٹرل نمبر ٹو ہمایوں دلاور کی بھی رخصت کے باعث گزشتہ روز بشرا بی بی کی روپ کا جاری نہ ہو سکی یاد رہے بشرا بی بی مجموعی طور پر نو ماہ سے جیل میں ہیں بشرا بی بی کو روہ سال اکتیس جنبی کو توشہ خانک کیس میں اکیس سال قید کی سزا دی گئی سزا کا پیسدہ آنے کے بعد بشرا بی بی نے خود جیل میں آ کر گرفتاری دی بشرا بی بی کو اڈیالا جیل کے بجائے بنی گالا منتقل کیا گیا اور کمیشنر استعمد نے بنی گالا کو سب جیل قرار دیا تاہم استعمد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانک کیس میں سزا موطل کر دی ایف آئیے نے بشرا بی بی کو توشہ خانک کیس میں دوبارہ گرفتار کیا جس کے خلاف بشرا بی بی نے اپیل دائر کر رکھی تھی